گھر میں تقریر نہیں چلتی گھر میں عمل چلتا ہے آپ نماز کی نیت مان دیں مسلح بچھائیں بچوں کو کہنا نہیں پڑے گا وہ خود بخود نماز شروع کر دیں لیکن ہم گھر میں بھی خطاب سے کام چلانا چاہتے ہیں نہیں چلتا اور آپ اپنے کام کی میں نہ بڑے لمبے چڑھے سفر کر کے بھی کبھی آؤں نہ بہت زیادہ لمبہ سفر کر کے بھی آؤں آٹھ نو گھنٹے گاڑی میں بیٹھے ہو گئے تھک گئے پاؤں سوج گئے بڑی مشکل ہو گئی تو رات کو دیر سے بھی گھا رہا ہوں تو میں ہشاش بشاش داخل ہوتا ہوں اپنی تھکاوٹ کو پسے پشت رکھ کے تو میرے گھر والے کئی دفعہ پوچھتے ہیں آپ نے کبھی اظہار نہیں کیا میں تھا کیا ہوں کبھی آپ نے کہا نہیں مطلب بندہ تھا کبھی تو جاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ میں ایک بات میری سمجھ میں آگئی ہے وہ بھلا کیا میں اگر گھار آکے کہوں نا بڑی تکلیف میں ہوں بڑا مشکل ہے اتنا لمبا سفر تھا ہاتھ دو گئی بڑا مشکل کام ہے تو میرے بچے جب سنیں گے تو وہ کہیں گے ہم نے نہیں کام کرنا ہمارا اببا بڑی مشکل میں ہم جہاں جہاں جس جس شعبے میں بھی ہوتے ہمارے بچے وہ کام نہیں کرنا چاہتے بلکہ اکثر بچوں سے آپ پوچھیں پتر ہے میرا کام کارلہ میں اببا جی آلہ نہیں کرنا میں کوئی نراض ہو گیا ہو اببا جی دی وجہ تو انجان دیا ہو اس لئے کہ اببا جی جب بھی گھر بیٹھتے وہ اپنے کام کی کمییں بیان کرتے وہ کہتے ہیں بڑی مشکل میں ہیں لوگ بڑا پریشان کرتے ہیں بڑا مشکل ہے پتر تنکیل اسی ہے تو وہ پھر کہتا ہے جس مسئبت میں یہ ہے ماذا اللہ میں اس مسئبت کا شکار کیوں یہی کام ہم اپنے بچوں میں اپنے گھر میں رشتہ داروں کے حوالے سے کرتے ہیں شروع سے لے کر آخر تک تو ہم اپنے بھائی کی کمزوریاں اپنے بچوں کے سامنے بیان کرتے اپنے خاندان کی کمیاں بیان کرتے پھر جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں چچا کی بیٹی سے شادی کر لے تو کندہ جتھے مردی کر چھڑو ساکہ نہیں کرانا تو یہ وہ نہیں کہہ رہا یہ آپ نے اس کے موں میں باہر ڈالی ہے کہ یہ رشتہ دار صحیح ہے نہیں ساری زندگی سبق بڑھاتے رہے اب آپ اسے سبق یہ دے رہے ہیں کہ وہ اپنوں سے پیار کرے تو وہ نہیں کر سکتا تو جو کچھ انسان کرتا ہے اس کے بچے ہم نے نہ ایک دن مجبورہ نہیں کہا تھا باب مجبور ہو گیا تھا تو اس نے کہا تھا چلیں بڑا ہی مجبور تھا مان لیتے ہیں اس نے مجبورہ نہیں کہا تھا پتر کرزہ لینے والا دروازے پہ آ گیا ہے پیسے ہے کوئی نہیں تو میرا پتر چھپ کر کے اسے کہا دے اببا جی گھر نہیں جلو آپ نے مجبورہ نہیں کہا تھا لیکن اس ایک جھوٹ جو آپ نے اس سے بلوایا تھا اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو باپ منت کرتا ہے پتر میرے نالتے سچ بولیا کر میں نگالتے سچی دسیاہ کر لیکن وہ جو آپ نے کہا تھا آپ نے تو مجبورہ نہیں کہا تھا لیکن اب اس نے صرف اسی سے جھوٹ نہیں بولا اس نے روز جھوٹ بولے باپ سے بھی بولے ماں سے بھی بولے بچے تقلید کرتے ہیں کسی نہ کسی کے پیچھے چلتے ہیں تو ہم نے کسی نہ کسی کے پیچھے چلنا تو ہوتا ہی ہے تو کیوں نہ اللہ والوں کے پیچھے چلیں شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خاجہ کمرو دین صاحب سے عالوی رحمت اللہ خاجہ صاحب کے پاس ایک بندہ آ گیا اس نے آکے خاجہ صاحب سے کہا کہ آپ نہ امام آزم کی بات نہ مانا کریں تقلید چھوڑ دیں خود ریسرچ کریں یہ میری بات تو آپ نے سمجھنی ہے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا بات مختصر کرنی ہے کہ آپ امام آزم کی بات نہ مانا کریں خاجہ صاحب سیانے بندے تھے سیانے لوگ لمبی باتیں نہیں کرتے ان کی مختصر باتوں میں بڑے بڑے جواب ہوتے تو حضرت شیخ الاسلام خموش ہو گئے اس نے کہا جی آپ خموش ہو گئے فرمانے لگے کیا کہا تُو نے کہنے لگا جی میں نے کہا ہے کہ امام آزم کی نہ مانا کریں خاجہ صاحب فرمانے لگے تیری یہ والی بات مان لو نہیں سمجھائی آپ کو میری بات فرمانے لگے تیری یہ والی بات مان لو تو وہ چوب کر گیا فرمانے لگے تُو بڑا بے بکوف ہے تو کہتا ہے میری مانو اور امام آزم کی نہ مانو فرمانے لگے تُو پتہ سبق کیا پڑھا رہا ہے ہمیں تُو کہہ رہا ہے میری مانو اور امام فرمانے لگے تیرے جیسے پاگل کی مان لو اور ان کی نہ مانو جنہوں نے رسول پاک کیسے آبا سے فیض پایا ہے ان کی نہ بات مانو آپ میری بات کو سنجھے کہ سوسائٹی میں بڑے لوگ ہمیں یہ سبق دے رہے ہوتے ہیں کہ میری مانو میری مانو جب وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ اے فلانا کام اس طرح مہربانی کریں جی آپ پیسے تو نانا بکھی رہے ہیں پھر اکٹھے بھی باج کرنے پین دینے ایک اس کے آنا کام دے رہی نا پہلا کھلا رہی ہے پھر جمع کریں مہربانی کریں آپ خیالی بات سنیں پیسے جیبوں میں رکھیں آپ اللہ تعالی آپ کو بہت ساری جزا عطا فرمائے تو انسان نے کسی نہ کسی کے پیچھے تو چلنا تھا اس کا مزاج ہے آپ جو کام بھی کرتے ہیں نا کسی کو دیکھ کے کرتے ہیں ہم تو پگڑی بانتے ہیں تو پہلے کسی کو بانتے دیکھتے ہیں تو بانج نہیں آتی ہے بھئی کوئی کام تو آپ جب تک کہ آپ کسی کو دیکھیں گے نہیں کرنا آئے گا تو اللہ نے ہمارا یہ مسئلہ حل کیا نا فرمایا جگہ جگہ جو جاؤ گے تو تمہیں ایک دروازہ بتا دیتے ہیں لقد کانا لکم فی رسول اللہ یسوتن حسنہ فرمایا تمہارے لئے رسول پاک کی زندگی بہترین نمونہ ہے بہترین نمونہ ہے حضور کی زندگی میں ہم چونکہ تقریریں رو سنتے ہیں آیتیں حدیثیں رو سنتے ہیں تو ہم اس کی گہرائی میں اترنا نہیں چاہتے ماذا اللہ غور کریں اتریں ذرا اُس وَتُن حَسَنَا نیرہ نمونہ نہیں بہترین نمونہ ہے تمہارے لئے حضور کی زندگی آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ فلانا بندہ کامل ہے فلانی شیعہ مکمل ہے یہ دعویٰ نہیں ہو سکتا آپ نے بڑی مہنس سے گھر بنایا ہے اور بڑی مشکت سے بنایا ہے اور بڑا بہترین انجینئر تھا آپ کو ڈیکوریٹ کر کے دینے والا پھر بھی کوئی نہ کوئی کمی کئی دفعہ دیواریں گرانی پڑتی ہیں کئی دفعہ بنانی پڑتی ہیں کئی کئی مشکلات آتی ہیں پھر بھی بندہ کہتا ہے یہ میرے سے گلتی ہو گئی کوئی شیعہ بھی مکمل خوش ہو جاؤ اور اس پر ناز کرو کہ اللہ نے جو ہمیں محبوب اتا کیے ہیں انہیں مکمل دین اتا کر کے بھیجا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا کہ دین مکمل ہو گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہودیوں کے عالم نے کہا تھا یہ اتنی بڑی آیت ہے کہ اگر یہودیوں کے پاس آتی تو ہم اس دن عید منایا کرتے ہیں ہر سال عید مناتے ہیں کہ مکمل ہو گیا دین اتنی بڑی بات مکمل ہو گیا اتنی بڑی بات ہو گئی عزیز دوستو مکمل رسول پاک کی صیرت مکمل یعنی ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے بہترین عقل کے ساتھ دانش کے ساتھ علم کے ساتھ پرک کے لے کے چیزوں کو چلنا ہے تو وہ آئے نہ میرے رسول پاک ہر عقل مند آدمی کی تسلی کراتے تلائل دے اور ایک کہتا ہے میں نے مستی اور حال میں زندگی گزار دی میں زوک شوق ہوں پرد و سوز والا ہوں تو آئے نہ آئے نہ دیکھیں نہ حضور گار سور میں بیٹھے ہوئے آئے نہ معبوب گار ہرا کی تنہانیوں میں ہیں نہ اللہ کی یاد اکبال کہنے لگے تیری نگاہیں ناد سے دونوں ہی مراد پا گئے عقل کی یاد ہے جو عشقِ حضور و استراب عقل کو بھی نفع ملے گا عشق کو بھی نفع ملے دونوں آنکھیں ہم نے پتا کیا کیا ہے راج کے مزہ لے کے حضور کی صیرت کو پڑھا ہی نہیں میں تو اپنے طالب علموں سے بھی کہتا رہتا ہوں نلائکوں صرف جمعہ کیلئے پڑھتے ہو کبھی اپنے آپ کو سوارنے کی یہ شاگردوں سے کہہ رہا ہوں علمات تو بزرگ ہیں وہ تو پڑھتی ہیں مدرسے کی طلبات سے کہتا ہوں کئی دفعہ میں کہتا ہوں اگر حضور کی صیرت از اول تاخر پڑھو نہ تو آپ کو یوں لگے گا جیسے آپ کی تربیت ہو رہی ہے ساتھ ساتھ اٹھان ہو رہی ہے محسوس ہو رہا ہے کیسے زندگی گزارنی ہے حضور کی صیرت میں ہر ایک کے لئے حسن ہے ہر ایک کے لئے پاکیزگی ہے میں کہہ چکا ہوں اگر کسی اللہ اللہ کرنی ہے تو حضور ہے ناغارِ حرام میں بیٹھے چالیس چالیس دن اللہ اللہ ہو رہی ہے نا اگر کسی بندے نے خدا کو یاد کرنا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے وہ والا عنوان دو جس سے میں خدا کو یاد کروں تو پڑھے نا مسلم شریف میں حضور کی صیرت کا عنوان سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی کہتے ہیں لوگ سو جاتے میں حضور کے بستر میں موجود ہوں نبی کریم نے فرمایا عائشہ اگر تو اجازت دے تو میں اپنے رب کو راضی نہ کرنوں یا رسول اللہ میری کیا جرت ہے لیکن فرمایا وقت تیرا ہے نا میں نے کہا معبوب جیسے آپ فرمائیں حضور نے مسلح بچھایا نماز کی نیت باندھی سیدہ فرماتی ہیں ایک ہی آیت اور ساری رات ہی گزر گئی اتنی نماز پڑھی اتنی عبادت کی اتنی کے قدم مبارک پہ ورم آ گیا ساری رات گزر گئی ساری رات اللہ کرے اس بات کو بھی آپ کبھی سمجھیں کبھی آپ سمجھے شبہ برات تھی نا رات ہمیں جاگنا پڑا لوگوں کو جاگنا پڑائے کراتی نا تو جب بجے تھے نا تین تو بڑے سارے گرتے گراتے نظر آ رہے تھے یعنی تین تین وضو کر کے بھی آنکھیں نہیں کھول رہی تھی تو یہ لفظ تو آسان ہے ساری رات لیکن اس کو پھر نپانا یہ مشکل ہے نبی پاک نے ساری رات نفل پڑے قدم مبارک پہ ورم آ گیا تو سیدہ فرماتی ہے میں نے سبارز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے معبوب ہیں آپ آپ کے صدقے تو اللہ اگلے پچھلوں کو بخشے گا اور آپ اتنی زیادہ مشکت کرتے ہیں آپ پر تو اتنا انام ہے حضور فرمانے لگے آپ نے فرمایا ہے نا میرے اوپر اللہ کا بڑا انام ہے پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں شکریہ کے لئے عبادت نہ کروں تو اگر آپ ادھر آنا چاہتے ہیں تو ہے نا حضور کے اسوائے نور میں وہ کام اور اگر آپ کہتے ہیں میں انقلابی ہوں اور میں نے مرد میدان بننا ہے یعنی حضور نے صرف اللہ اللہ کرنے والا خالص ہو بھی نہیں بنائے معبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا بھئی میدان میں بھی نکلنا ہے یہ کام بھی ہوگا اس پر بھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس جانگ میں حضور کے ساتھ تھا اور بخاری میں موجود ہیں فرماتے ہیں کہ کافروں نے سخت حملہ کر دیا جنگوں میں نہ تدبیریں ہوتی ہیں زندگی میں جانگ لڑنی چاہیے جانگ لڑنا ضروری ہوتا ہے جیت جانا ضروری مارے نوجوان کہتے ہیں ہم نے جیتنا ہے بھئی جیت ہوگے فتح ہی ہوتی ہے ہمیشہ لیکن یہ ضروری نہ کہ سویر ہی ہو جائے یہ ضروری میری بات کی سمجھا رہی ہے امام حسین تو شہید ہو گئے تھے حکومت تو یزید کی تھی پر جیتا کون اللہ آپ کو خوش رکھیں ان باتوں میں جلدی بولا کریں جیتے تو امام حسین ہی نا تو اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی فتح کا نکارہ بھی بجے تو نبی پاک علیہ السلام میدان میں ہیں تو انہوں نے کفار نے بڑی شدت سے سامنے سے حملہ کیا تو صحابہ کرام علی مریدوان کا ارادہ بنا کے تھوڑا پیچھے ہٹ کے نہ نئی تبانائی کے ساتھ ہم حملہ کریں اب ایک دفعہ لوگ نئی تبانائی کے لیے نئی حکمت عملی کے لیے پیچھے ہٹ رہے تھے تو حضرت ابو سبحان کہتے ہیں مابوب جس سواری پھے تھے اس کی لگام میرے آتھ میں تھی تو میں نے ارز کی حضور ذرا ایک دفعہ پیچھے نہ ہٹیں اور نئی حکمت سے عملہ کریں تو کریم بیٹھے ہیں گھڑے پہ یا اونٹ پہ تو فرمائے آپ پیچھے نہیں ہٹنا اب نہیں پیچھے ہٹنا کیوں اب نہیں پیچھے ہٹنا اس لئے نہیں ہٹنا کہ میں نبی ہوں بات یہ بھی سچی ہے اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں بات یہ بھی سچی ہے اب پیچھے ہٹ سکتے اب ذرا آگے رہنا ہے ایسا نہ نہ ہو کہ بندہ صوفی ہو درویش ہو صوفی نیکنہ شریف ہو نا اور بات ہے اور بزدل ہو نا وہ کسی درویش نے کہا تھا نا کسی بندے نے بڑا ہی تانگ کیا وہ کہی دفعہ لوگ پریشان بھی کر دیتے ہیں نا میں ایک جلسے میں چلا گیا مسجد میں اونچہ آسانہ کریں کبھی کوئی ایسی بات آ بھی جائے ایک جلسے میں میں چلا گیا مجھے انہوں نے کہا جناب آبنا عشاء فوراً بات آ جائیں عشاء کے بعد اس لئے اب ہم نے عشاء کے بعد جانے چھوڑ دیا اس لئے کہ وہ عشاء کے بعد والی جو ہے نا وہ عشاء کے بعد فجر تک بعد ہی ہوتا ہے وہ عشاء کے بعد کا مطلب فجر تک بعد ہی ہے تو اللہ جانے اب مطلب وہ کب عشاء بات آئے گی لہذا یہ کامی مشکل ہے لیکن جگہ میں آذر تھا تو عشاء کے بعد آپ فوراً آ جائیں تو میں چلا گیا اب وہ ایک ناتھ کھاں بھی دوسرا بھی تیسرا بھی تو مندہ بڑا سیانہ تھا وہ پتہ بار بار کیا کہے کہ حضرت صاحب شریف بندے نے کوئی بھرندہ تو انہیں بول پہنا سی لہذا ایک اور ناتھ کھاں آیا جائے پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب بڑے نفیس بندے ہیں کوئی اور ہوتا تو انہوں نے نہیں مانا ایک اور ناتھ کھاں وہ اب شریف آدمی کی بیٹھے بیٹھے ٹانگیں جو ہیں وہ سو گئی تو جب وہ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا تو میں انہوں نے بلایا میں کہے یار تُو ماننی لے کہ میں نہیں شریف تُو یوں ہی کر لیں پا میر بانی کر میری تقریر کرا دیں مجھے تو سوا دو گھنٹے ہو گئے اور تُو شریف شریف کہہ کی تُو نے تھکا دیا ہے اس طرح بھی بعض لوگ کرتے ہیں تو کوئی درویش تھے نا تو ایک مندہ تنگ کیے جا رہا تھا کیے جا رہا تھا تو اس کا خیال تھا شاید بابے کو بات کوئی نہیں آتی تو بابے نے بلا لیا کہنے لگا ہی در آؤ پایا ایٹ سیٹتے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے درہ دھیان رکھنا اور بھی بڑی چیزوں کا پتہ ہے نہ کریں تو بات علاقے تو شریف ہونا اور ہوتا ہے اور بزدل ہونا ان دونوں میں فرق ہے میری بات کی سمجھ آ رہی ہے دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے دیوز کو پسند نہیں کیا یعنی اس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہے اور کہہ میں شریف آدمی ہوں کہ گھر کے اندر بے آئی ہے یہ اور یہ اور کہہ دلی میں شریف ہوں یہ شرافت نہیں ہے شریعت اسلامیہ خیرت مندی کا سبق بھی پڑھاتی ہے تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے تصوف کا طریقت کا عبادت کا معرفت کا یہ والا ذوق بھی دیا اور پورا دیا اور اسے بھی چھوڑا نہ کریں آپ یقین کریں جتنا مزہ سجدے کا ہے کمال ہو گئی جتنا مزہ ایک نا دوست میرے پاس آئے تو بڑے پریشان تھے ان کی چیرہ بتاتا تھا کہ بڑا رو رو کے آئیں پھر آ کے انہوں نے مجھ سے شکایت کی کہ اس طرح فلانے نے کہا ہے یہ والی تکلیف دی ہے تو حضرت صاحب کیا کریں لوگ بلا وجہ الزام لگاتے ہیں میں انہوں آ کے سجدہ سکرمہ لیا جنا سواد آج سجدے دا آیا یہ پہلا میں کدھی آیا سہی اس نے کہا نہیں تو میں کیا پھر دا مطلب دو خود چنگے ہوں میں نے یہ جب آئیں تو بندہ سجدہ تو کھول کے کرتا ہے رب کے سامنے رو تو لیتا ہے تو اسی لئے تو اقبال نے کہا تھا بچا بچا کے تو رکھ اسے تیرا آئی نہ ہے وہ آئی نہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئی نہ ساز میں ٹوٹے ہوئے دل تو بڑے کمال ہوتے ہیں ٹوٹے ہوئے دل تو بڑے کمال ہوتے ہیں محبت کے لئے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا محبت کے لئے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا یہ وہ شئے ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں میرے عزیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ والا سبق بھی دیا اور ساتھ حضور نے مضبوط آساب کہ ہمارے بچے نوجوان درے درے سے پریشان سے پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے غریبی آگئی کام نہیں ملتا حالات خراب ہیں گھروں میں عورتیں روتیں پریشان ہوتیں پھر ان کو وہ بابے بھی مل جاتے ہیں یہ نہیں ہے اور کوئی کام نہیں جمعہ راتہ دن سویرے نو تو یارہ تویز لکھنے ہیں پھر اثر تو مغرب تویز لکھنے ہیں پھر اتوارہ دن نمی سیرے تو پس کر دیں کوئی کسی بات کی حد بھی ہوتی ہے مجھے تو نہیں ملا کہ حضرت غوث پا کس دن تعویز دیتے تھے تعویز جائز ہے پر کون سا ٹائم رکھا ہوا تھا حضرت غوثی آزم نے بتائیں تعویز دینے کا کوئی بتائے حضرت بہولک نقش بند بخاری کس تاریخ کو تعویز لکھتے تھے خاجہ اجمیر کی کون سی تاریخ تھی تعویزوں کی وہ تعویز نہیں دیتے تھے وہ آتا تھا اسے رسول اللہ کا دین دیا کرتے تھے وہ قرآن و عدیث کے سبق پڑھایا کرتے تھے واپس آؤ وصل کی طرف سفر کرو یہ کیا بات تو بھی بابے نے کہہ دیا تینوں کسے نے کچھ کیتا ہے میں کہوں بابے نے کسے کچھ کیتا ہے تائیں جدیاں کرنا کر دا بے بکو پھا لیا اس کو سمجھاؤ اس طرح کی عرکتیں نہیں کرنی چاہئے بندہ بیچارہ بدگمان ہو جائے گا ہر دشمن کے بارے میں بدگمانی کرے گا کبھی کہے گا چاچی نے تعویز کر دی ہے کبھی کہے گا وہ میری بابی نے تعویز کر دی ہے کیوں آپ لوگوں کے دلوں میں بغز پیدا کراتے ہیں اللہ کا خوف نہیں آتا کیا کس طرح کا مزاق بنایا ہوا ہے اور قوم اس کو سمجھ ہی نہیں آتی اور تجھے جو کچھ بھی ہو جائے کالا جادو ہو جائے یا نیلا ہو جائے میرے اور تیرے رسول نے فرمایا ہے تم گھر میں سورت بکرہ پڑھو تمہارے گھر سے جین بھی بھاگ جائے گا اور شیطان بھی بھاگ جائے گا تو پڑھو نا جو نبی پاگ نے تعویز دی ہے اس سے آگے کو تعویز ہو سکتا ہے چھوڑ دیں ادھر ادھر بھاگنا اور بڑا مسئلہ ہو تو سورہ فلک اور ناز پڑھ کے سویا کریں یہ دم ہمارے نبی پاگ نے بتایا ہے تو ساڑے نبی دی زبان ساڑے باستے قرآن اس لیے یہ کچھی پکی باتیں بزدلوں والی باتیں وہ سام سے ڈڑنے والے بات میں رسیوں سے بھی ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں ابھی تک یار مطلب اب تو مجھے غصہ آتا ہے اتنا بڑا کاد کاد ہے جوان ہے دور سے آگیا کہتا ہے پیر صاحب کہ یہاں بندیاں نے میری کتاب کر دیئے انہاں محمدہ سے ابھی تینوں کی سے کچھ کیتا ہے میں نے کہا یار پاس کر اتنا تو جوان آدمی ہے تیری تو باس ان کے غصہ آ رہا ہے کیا تو بات کرتا ہے اللہ سے ڈار اٹھ پاندھ کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے اپنے اندر ہمت پیدا کریں سنیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرماتے ہیں یہ عصوہ رسول کانفرنس ہے نا تو دیکھیں ہمارے صحابہ ہمارے سامنے حضور کا عصوہ حضور کے صحابہ کیا بیان کرتے ہیں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک رات مدینہ شریف میں کونے سے خوفناک آواز آئی شدید آواز اب لوگ جمع ہونے لگے کہ ادھر سے آواز آ رہی ہے کسی نے نیزہ پکڑا ہے کسی نے تلوار منگائی ہے لوگ کٹھے ہو رہے ہیں یہ کبھی آ جائے نا کونے سے آواز تو مسئلہ خاصا بن جاتا ہے انتے تسیل چھپ کر کے پھر سندے ہو نا لیکن رات کو نا اگر بلی بھی ہونا چاہتے ہیں اور وہ کو جید ہلکی ہلکی بجا رہی ہو اندھیرہ ہو گہرہ تو بندے سے موبائل نہیں نکالا جاتا تقلیہ کے نیزے کہتا ہے چھپ کر چھپ کرو لیکن تقریریں کرنا سننا آسان کا میں کہہ دیتے ہیں سن لیتے ہیں بات غطب ہو جاتی لیکن اس کی گہرائی میں تو اتر ہے حقیقت کیا ہے یعنی خوبناک آواز آ رہی ہے اور سیابت لے لوگ تھے پر وہ نیزے جمع کر رہے تھے تلواری نکال رہے تھے کہ جا کے دیکھیں ادھر کیا ہے حضرت عرصبین مالی کہتے ہیں ہم ابھی پروگرام بنا رہے تھے اس طرف بڑھنے کا تو ہم نے دیکھا اللہ کے رسول اس طرف سے واپس آ رہے تھے ہاتھ میں نیزہ پکڑا ہے گھوڑے پہ سبا رہے ہیں اور ابو فرمانے لگے سو جاؤ چھپ کر کے میں دیکھایا ہوں جانور لڑ پڑے تھے وہ آوازیں نکال رہے تھے دیکھایا ہوں سو جاؤ کچھ بھی نہیں حضرت عرصبین کہتے ہیں کمال ہو گئی رسول پاک کا وہ انتاز بہادری والا دلیری والا وہ ہماری طبیعتوں کو جوان کر جایا کرتا تھا باہمت رہیں باہمت اور جوانوں یاد رکھو قرآن پاک نے جو ترتیب بیان کی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ چھپ کر کے بیٹھے رہیں گے اور مدد آپ کی طرف آ جائے گی جو ترتیب ہے نا قرآن پاک کی وہ یہ ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے سم مستقامو پھر وہ ڈٹ گئے پھر وہ بولیے پہلے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ یعنی یہ کہہ کہ پہلے وہ ڈٹے وہ ڈٹے نا جب تتنزل علیہم الملائکہ پہلے وہ ڈٹے ہیں پھر رب نے ان کی مدد کے لئے فرشتے نازل فرمائے پہلے ڈٹنا ہے مدد کو فرشتے آئیں گے لیکن پہلے آپ ڈٹیں تو صحیح لیکن آپ ڈٹیں نہیں رہیں آپ کہہ رہے ہیں مدد آئے گی بھئی آپ تھوڑا کھڑے ہوں تھوڑا سٹینڈ لیں جب آپ ڈٹ جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ مدد بھی فرما دیا کرتا ہے دروشی پڑھیں باب آزِ بلند تو ایک تو نبی پاک علیہ السلام کی صیرت مبارکہ ہمیں عبادت کا ریاضت کا سبق پڑھاتی ہے دوسرا دلیری کی اصبات اور تیسری بات توجہ ہے میری بات پر یہ مووی بن رہی ہے یہ دو چار لوگ بنا رہے ہیں اگر سارے آپ موبائلوں پہ لگ جائیں گے تو پھر تقریر کیسے گزنانی ہے دو ایک باتیں بس اور عرض کرنی ہے آپ میری بات پر غور فرمائیں اور تیسری بات حضور کے اس وائل نور کی جس کو خاص کر کے اپنے ذہن کے اندر رکھیں نبی پاک علیہ السلام نے مختصر وقت میں انقلاب برپا کیا ہے حضور کا جو تبلیغ دین کا پیریڈ ہے وہ صرف تئیس سالوں کا ہے کتنا یعنی چالیس سال کی عمر مبارک میں اعلانِ نبوت فرمایا اور تئیس سال آپ کو ہزاروں میں احادیث کا ذخیرہ ملتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے کافلِ ترتیب دیئے مجاہدوں کی صفحے بنائیں اس سارے عرصے میں حضور نے مسجد کی تعمیر فرمائی رسول پاک نے اپنے صحابہ کرام علیہم وردوان کے دکھ اور سکھ میں شرکت فرمائی حضور نے حج فرمایا نبی پاک نے صدقات و خیرات کیے اتنی ساری بہر مسلوفیات کافروں منافقوں کی سادشوں کے پردے کھول کر سیابہ کو بتایا کس طرح ان سے نمٹنا ہے لیکن یہ سارا کہہ حضور نے اپنے گھر والوں سے یہ نہیں کہا کہ میرے پر ٹائم کوئی نہیں یہ سارے کام بھی ہوتے رہے اور حسن حسین حضور کے کندوں پر سواریاں بھی فرماتے رہے کھار میں بھی پورا ٹائم دیا رسول کریم محبت فرمائی یعنی اپنے اوقات کار کو اپنی ذمہ داریوں پہ لگایا اس وعہ حسنہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اپنا ٹائم اپنی ذمہ داریوں پہ خرچ کریں ادھر ادھر ٹائم نہ دایا کریں ہمارا ٹائم دوسروں کی ذمہ داریوں کا پتہ کرنے میں خرچ ہوتا ہے یعنی جہاں بھی لوگ بیٹھیں گے کہیں گے فلانا کچھ بھی نہیں پہ کرتا فلانا پیر بے کھو نا کڑا تگڑا ہے کوئی کام نہیں کرتا فلان آدمی دیکھو کتنا مالدار ہے تو یہ تو آپ کا ذمہ ہی نہیں اس نے جو اپنی ذمہ داریوں کا حساب دینا ہے وہ اس نے اللہ کو دینا ہے آپ یہ بتائیں کہ جو آپ کے ذمہ کام لگا آپ نے کیا 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 آپ کی ڈیوٹی جو تھی وہ آپ نے کی کہ نہیں کی جب ہم سارے اپنی اپنی ڈیوٹیاں کرنے لگ جائیں گے نا میرا یہ خیال ہے چھوٹے صحیح کام کرنے لگ جائیں تو بڑوں کو بھی خیال آئی جاتا ہے میں اکثر نہ اپنی زندگی میں ایک تجربہ کرتا ہوں کہ بچوں کو کام کہیں تو وہ نہیں کرتے طلباء ہوں دوست ہوں آپ کام کہہ دے تو نہیں کرتے کرنا شروع کر دینا میں نے نہ مختلف ذمہ داریاں لگائیں مسجد کی زبائی کل توں کرنا پرسو توں کرنا تو آپ کو پتہ ہے کسی کی ڈیوٹی لگائیں تو پھر وہ ڈیوٹی بدلنا بھی پسند کرتا ہے مگر میں ہم انہوں کام میں آئی درہ توں کلوئے نا میری تھانتے تو یہ بھی کام ہوتا ہے ایک انسانی فطرت ہے تو میں نے پھر سوچا کہ یار آدھو گئی ہے کمال بات ہے مسجد تو اللہ کا گھا رہے ہیں اور عزت بابا فرید الدین مسجد گنجے شکر جیسا بڑا آدمی تو نہیں نہ دوبارہ اس درتی پہ آئے گا تو بابا صاحب اپنے آپ سے کہتے ہیں اوٹ فریدہ ستیا اوئے چاڑو دے مسید خود کہتے ہیں یہ نہیں کہتے ہیں کہ چاڑو دوے مرید مسید یا شگرد مسید اوٹ فریدہ ستیا تے چاڑو دے مسید اوئے توں ستیں راب جاگ دا تیری ڈاڈے نال پری اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسید نبی بن رہی ہے حضور انٹیں اٹھا کے لاسکتے ہیں تو میرا خیال ہے اور بھی کوئی پیر صاحب اچھا پر کام اٹھا لیں تو کوئی مسئلہ کوئی مشکل نہیں اگر سرکار بہت سارے کام کرتے ہیں لوگوں کو سبق بھی ہم یہی پڑھاتے ہیں تو اگر شیخ بھی کبھی کبھی اپنا جوتہ اٹھا لیں تو کوئی اتنا یہ مشکل مسئلہ کچھ مطلب محول اس طرح کا بنا دیا جاتے کہ کام رہی جاتے میں یہ اکثر کرتا ہوں کہ میں کام نہیں کہتا میں کہتا ہوں جاڑو پکڑ لو نہ مسجد میں شروع کرو اور جب آپ پکڑ کے شروع کر لیتے ہیں تو پھر بڑے سارے آ جاتے ہیں کہتے ہیں سانوں دے دیں تو آپ شروع تو کریں لیکن جب کام شروع کریں گے پھر کام ہو جائے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں وقت نہ ضائع کریں اور یہ حدیث یاد رکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خوبصورت مسلمان وہ ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دیتا ہے مقصد کی بات کریں مقصدیت کی ضروری کام جو ہیں ان پر ڈیوٹی اور چوتھی اور آخری بات آپ کی خدمت میں یہ ارز کرنی ہے کہ ہمارے گانا بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ظاہری لبادے کا نام صیرت ہے یہ تو ایک جوز ہے داڑی پگڑی جبا امامہ بہت ضروری ہے لیکن ایک جوز ہے سنت کا ایک حصہ ہے سنت کا چونکہ عصوہ حسنہ ایک کاملیت ہے اس کے بہت سارے حصے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتریم سلوک کرنا یہ بھی سنت کا حصہ ہے آپ دیکھئے حضور نے فرمایا فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے آگ میں بہتر ہے اور فرمایا جا کے پوچھ لو میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے آگ میں بہتر یہ بھی ایک بہترین حصہ ہے لیکن عصوہ حسنہ کا ایک بہت بڑا حصہ اور بھی ہے گوھر کرے میں حدیث ترمیزی سے پڑھنے لگاؤں نبی پاک علیہ السلام نے حضرت انس بد مالک سے فرمایا فرمایا اے انس ہو سکے نا اور حدیث میں لفظ بڑے سونے ہیں فرمایا اے میرے بیٹے انس یا بنیہ اے میرے بیٹے انس اگر ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی بندے کے لیے بوزنا کسی بندے کی عداوت تیرے سینے میں نہ ہو پاک ہوئے تے پاک ہی مل دائی تے بینا پاکوں پاک نہیں مل دا تے سارے جسم دے تونڈے نالوں ایک کو تولہ ٹکڑا دیل دا فرمایا انس اگر ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بوزنا ہو عداوت نہ ہو اور اگر اللہ اس پتہ کیا ہے حدیث کے حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے دل صاف رکھنا یہ میرا عصوہ ہے یہ میرا طریقہ ہے ایک بہت بڑا حصہ دین کا دلوں کی صفائی ہے یہ حضور نے فرمایا یہ میرا عصوہ ہے دلوں میں نہ بوجھ جب آتا ہے نہ کسی کے لئے میرے طرف دیکھ رہے ہیں آپ کے موبائل دیکھ رہے ہیں صحیحوں کے بیٹھے نہ ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھیں بھلا صحیحوں کے کیسے بیٹھتے ہیں جو نہیں صحیح بیٹھے بات ختم کرنے لگاؤں نہ آپ کی زیادہ توجہ چاہیے بھائی جب آپ کے دل میں کسی کے بارے میں حسد آتا ہے یا بغز آتا ہے یا آدھاوت آتی ہے تو صرف اس کو نقصان نہیں ہوتا سب سے زیادہ نقصان آپ کو خود ہوتا ہے سب سے زیادہ خود ہوتا ہے ہمارے صوفیاء نے ایک عنوان بیان کیا جسے شماتت کہتے ہیں یعنی کسی کو تکلیف میں دیکھ کے خوش ہونا یہ بہت بڑا بوجھ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی تکلیف پر کبھی خوش نہ ہونا ورنہ اللہ تعالی اسے اس تکلیف سے نجات دے دے گا اور تمہیں اسی میں مبتلا کر دے گا کیا کہا تھا میاں صاحب نے دشمن مرے تو خوشی نہ کریے اللہ کرے تو انہوں سمجھائے اتنی سادھی کر کے ہمارے بزرگ ہمیں بات سمجھاتے ہیں کہتے ہیں دشمن مرے کیوں پلا سجنہ بھی تے مر جانا ہے یہاں تو انہوں نے بچ جانا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے خوشی کس بات کی دشمن مرے خوشی نہ کریے کیونکہ سجنہ بھی تے مر جانا ہے اڈیگر تے تے دین آیا ہے محمد تے اوڑکنو ڈوب جانے اثر تو ہو گئی ہے پیچھے بچا کیا ہے جانے کا وقت تو آ گیا دل کے اندر بوجھ نہیں آپ تنگ ہو جائیں گے برنہ ہر وقت اسی کے بارے میں سوچیں گے اپنا کام رہ جائے گا نکل آئیں اس ساری اس معاملے سے بلکل اصحاد دل صاف جو جو کر رہا ہے وہ اللہ کو اصحاب دے لے گا اور اگر کبھی کسی کے لیے کرنا بھی ہو تو یا اسے دعوت دیں دین کی یا اس کے لیے دعا کریں ہم ساری زندگی لوگوں کو ڈسکس کر کے گزار دیتے ہیں اپنی طبیعہ سے بوجھ اتاریں حسد بغز ادعوت کینا یہ سب بوجھ ہیں یہ آپ کے دن کو بزنی کر دیں گے آپ مشکل درویش کہتے ہیں وہ اسی کسی دیکھو جو بھی نہیں لگ دے تو نہ کوئی ساڑا دردی اور حضرت باوہ صاحب نے کہا تھا اوٹ نہ بھولے آ وہ چالو تھے بس یہ جتے بس دینی ساری انہیں نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانوں منے بنہ بندہ مشکل میں آ جاتا ہے آپ یقین کریں اگر بندے کو مسئلہ بان جاتا ہے وہ تو اسی استقبال کرن نہیں آئے تو اسی آر لے کے کھڑے نہیں ہوئے دن پتہ نہیں ماں بدولت آ رہے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ جناب اتنی خست آلت ہو جاتی ہے اور یہ کئی سیاسی سماجی لوگ میں علاقے کا بڑا ہوں میں یہاں سیاسی آدمی ہوں میں سماجی آدمی ہوں وہ بچہرے جلسہ سونا نہ آجان سرکار دی محفل کہ وہ بھی پیچھے بیہ کے نہیں سونے سکتے وہ پیت تون اچھی کر کر کہ نکیب دس دنے میں آگیا ہوں تیری میربانی کار کو میرے ناندہ بھی لان کسی طریقے تو یہ تو دکھ ہے اندر کا یہ تو آپ کو چھوٹا کر دے گا بڑا تو بڑا ہی ہوتا ہے وہ یہاں بیٹھے پھر بھی بڑا ہی ہے وہاں بیٹھ جائے تو پھر بھی بڑا ہی ہے صدر ہے وانے صدر میں ہو پھر بھی صدر ہے اور اپنے گھر جل جائے تو پھر بھی یہاں کسی چیز کا افتتا کرنے آجا تو پھر بھی تو یہ بوجھ اتار دیں حضور نے فرما یہ بھی میرا عصوا ہے اتار پھینکے آپ یقین کریں آپ روٹین کی زندگی جیئیں گے آپ سکون میں آ جائیں گے ہماری کئی دفعہ شان ہوتی کوئی نہیں میری طرح کے بندے کی لیکن وہ خود ہی اپنی شان بنا لیتا ہے خود بخود ہی بنا لی خود بخود ہی ارادہ کر لیا جاتا ہوں ذمہ داری سے میں رات نہ کوئی تین بجے کے قریب جا کے تھک گیا تھا مجھے تھوڑی تکلیف بھی رہتی ہے میں تھک گیا تھا اور میں ایک دفعہ چلا گیا آدھے گھنٹے کے لیے علاقے ہم لوگوں کو کہتے رہتے ہیں رات جاگنے والی میں نے کہا ذرا وضو تازہ کرتا ہوں چاہے کے کپشا پیتا ہوں لیکن جب میں آیا نا تو ایک بندہ بلکل انپار بلکل انپار اس کو میں دیکھ رہا تھا وہ مغرب سے نفل پڑ رہا تھا تو اس بندے کا چیرہ دیکھا اس کی کیفیت دیکھی اور اس کے سجدے کا زوق دیکھا وہ کئی بڑے جڑے جوڑ کر کر کے پڑھ دینے اور بڑے شوق نہ پڑھ دینے تو وہ اس کا جب انداز دیکھا تو میں مجھ سے بڑے لوگ کہتے ہیں پھر میں نے پھر اس کے کان میں جا کے کہا میں کیا سجدہ میرے لئے دعا کری کہ انجھے پیسہ میں کراؤں میں کہ میں تنہوں دلوں پہ آنا رسم نہیں پہ آدھا کر میں تیری کیفیت دیکھتا تو مطلب تھوڑا سارا ایسے نا مطلب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو میری طرح کے لوگ باتیں کرتے رہ جاتے ہیں اور وہ سن کے رابر آپ زیادہ کر لیتے ہیں وہ سن کے اللہ اللہ زیادہ کر لیتے ہیں عمل کا رستہ اختیار کریں یہ حضور کا عصوہ ہے اپنے دلوں کے اندر وسط پیدا کریں ہمارے درویش ہمیں کہتے ہیں چودہ طبق میرے دلے دے اندر تے میں تنبو وانگوں تانے ہوں دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلان دیا جانے ہوں اپنے دل کو بڑھا کریں یہ حضور کا طریقہ ہے اللہ اس مجلس مبارکہ کو قبولیت کا شرف